اسٹیبلشمنٹ بیپس پارٹی کے ساتھ تھوڑا بہت مقمکہ کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ نولی گام انتخابات میں سو افیسر سیٹیں لے جائے یہ انکشاف کیا ہے سینے ترجعکار نجم سیٹی نے سینے ترجعکار نجم سیٹی نے نیجنیوز چینل سما ٹی بی کے پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ نقران حکومت کا وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ تھوڑا بہت مقمکہ کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ نولی گام انتخابات میں سو افیسر سیٹیں لے جائے پنجاب میں آزاد امیدواروں کو بیپس پارٹی کی جانب سے فنڈنگ ملنے کے حوالے سے کیے جانے والے سوال پر نجم سیٹی کا کہنا تھا آصف علی زرداری کی گیم ہمیشہ آن رہتی ہے وہ کبھی اپنے سارے پتے نہیں پھینکتے آخری وقت تک وہ کھیلتے ہیں اور اپنے پتے پھینکتے رہتے ہیں انہیں کبھی پیسے خرچ کرنے کی فکر نہیں رہتی وہ لمبے پیسے لگا کر ڈیلز کرتے ہیں وہ ایک ڈیل میکر ہیں زرداری صاحب کے ساتھ وہ خوشی سے ڈیل کرتے ہیں ان کی نسبت باقی سیاستدانوں کی ڈیلز اور ہوتی ہیں کیونکہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن زرداری صاحب پیسہ بھی رکھتے ہیں اور ڈیل بھی کرتے ہیں اور ان کی ڈیلز ہمیشہ پکی ہوتی ہیں ڈیل کرنے والوں کو بھی ان پر پورا اعتماد ہوتا ہے جو کہ ان کے لئے ایک مضبوط پوائنٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں یہ سب ہوتا رہتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئے کہاں گئے یہ تو چلتا رہتا ہے نظم سیڈی کا کہنا ہے کہ اس بار آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں پیسے لگانے کا سوچا ہے انہیں سندھ میں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو پیسے تو آئی جاتے ہیں اپنے لوگوں کو ہر طرح سے سہولیات دیتے رہتے ہیں پنجاب میں فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اس دواز جس طرح بی بس پارٹی پنجاب میں پیسے لٹا رہی ہے میں نے کبھی پہلے ایسا نہیں دیکھا جن میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں ان کی پکی سیٹے ہیں تو پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری اور ان کی انتخابی مہم پر بی بس پارٹی بہت پیسے لگا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ آسلز زرداری کا خیال تھا کہ پی ڈی ایم میں بھی نون لیگ کا مرکزی کردار تھا بی بس پارٹی پیچھے ہو کے بیٹھی تھی اور برا بلائے نون لیگ کو کہا جا رہا تھا حالانکہ تھیک ساتھی لیکن خاموشی کے ساتھ ملک کی خارجہ پالیسی اور امور پر کام کر رہے تھے اور ملکی معاشی مسائل کی وجہ سے نون لیگ، شہباز شریف اور اس آگڈار کے ساتھ گالی گلوچ ہو رہی تھی نون لیگ سے لوگ کافی بیزار ہیں تو ان کے لوگوں کو کھیجنے کی کوشش کی جائے انہیں نون لیگ سے توڑا جائے لیکن آسلز زرداری نے دیکھا کہ امران خان کے خلاف جو پورا محاذ بنا ہوا ہے اس میں فائدہ تو نون لیگ کا ہو رہا ہے اس میں یہ بھی تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے تو شاید پیوز پارٹی نون لیگ کے ووٹ توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ نون لیگ کا ووٹ تیس سال میں بنا ہے ان کی بہت گہری جنے ہیں اور پنجاب میں نون لیگ نے بھی تو پیسہ لگایا ہوا ہے نظم سیٹی نے کہا کہ پھر انہوں نے سوچا کہ اب وہاں رہ کیا گیا ہے اب تو پیوز پارٹی کا نشانہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں کہ ان کو توڑا جائے تاکہ ووٹنگ گراؤن میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے ابھی پیوز پارٹی کے جانب سے پی ٹی آئی کے ان امیدواروں سے رابطے جاری ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ خلاف علا کر اپنی پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے شامل نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کے حامی اور اتحادی بن جائے تو آصد زداری کا فوکس اس وقت پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی طرف ہے انہوں نے مزید کہا کہ کٹی پرٹنگ لوٹنے میں زداری صاحب سب سے ماہر ہیں بلوجستان میں انہوں نے بہت مارانہ انداز میں سب گھیر لیا ہے اور اب پنجاب میں بھی کم از کم چار سے پانچ سیٹیں تو اسی طرح سے گھیر لیں گے ان کی اپنی بھی چار سے پانچ سیٹیں ہوں گی تو اگر وہ آٹھ یا دس سیٹیں پنجاب سے لے گئے تو ان کے لیے زبردست ہو جائے گا